کرونا چھوڑ یار کبھی بیٹے باپ کو قبر میں اتار نہیں نہیں اترتے غسل دینے تھے یار نہیں بیٹا باپ کو ان سے کیا امید رکھ سکتے ہو تم جو تمہیں غسل تک نہیں دے سکتے جو غسل نہیں دے سکتا ضرورت پڑی تو تجھے خون دے دیں گے وہ ایک باپ تھا اللہ نے بڑی دولت سے نوازا تھا اس باپ کو لیکن اس کو بڑی بیٹی اللہ نے دی تھی تو اسے بیٹی ہونا بوجھ لگ رہا تھا بیٹی کا جلدی جلدی بیٹی کی شادی کر کے اس کا کہ صحیح ختم کر دیا گھر سے دس سال گزر گئے کبھی بیٹی کے سسرال نہیں گیا یہ سماج ہے ہمارا ذرا سی بات سمجھی سمجھی سے ہو جائے تو بیٹیوں سے تعلق توڑ دیتے شرم نہیں آتی کئی کئی سال ہو جاتے بیٹی کی دہلیس پہ قدم نہیں رکھتا کیوں سمجھی سے نہیں بنتی میری سمجھی کے چکر میں اپنے جگر کا ٹکڑا تو نے چھوڑ دیا کون سچمرا بولوں ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی موچ کی خاطر اپنی بیٹیوں سے رشتہ توڑ دیتے ارے اکھیل کے پھینک تو ایسی موچ کو جو اپنوں سے دور کرتی ہے سوچو دس سال ہو گئے بیٹی کی دہلیس پہ قدم نہیں رکھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے اگر چار دن باپ کو نہ دیکھے تڑپ جاتا ہے چار دن باپ نظر نہ آئے چھپ چھپ کے رونے لگتی ہے ایک دن کے لیے سسرال والے پابندی لگا دے کہ میں کے نہیں جائے گی اسی وقت سے رونا شروع کر دیتے ہیں اور بیوی ایک دن کہہ دے اپنے اببہ کے ساتھ نہیں کہاو گے روٹی تین وار کہہ بے تو انہیں صحیح کہی قبولے قبولے تین وار کہی تھی الگ ہونے کو چھ بار کہہ کر رکھتا یہ اتنا بڑا فرما بردار ہے بیوی کا بیوی کے بھی حق ہے میں انکار نہیں کرتا اس کا بھی حق ادا کر لیکن باپ بسطہ کے کوئی حق ادا نہیں ہوتا سن رہے ہیں نا میری بات ارے بولو ہاں بس سنیے اور دل کے اندر رکھئے میری بات کو تو یہ ہمارے بیٹوں کے معاملات ہوتے ہیں اب دیکھو تو سہی تس سال ہو گئے بیٹی کے گھر نہیں گیا اس نے بیٹوں کے شادیاں کی الگ تلگ جائدات باتنے کی باری آئی چار بڑی بڑی میلیں تھیں بڑی بڑی میرے چار تھیں اس نے چاروں بیٹوں کو ایک ایک میل دے دی چاروں بیٹوں کے جائدات نام کر دی لیکن بیٹی کو کچھ نہ دیا اور تس سال سے اس کے دروازے پہ بھی نہیں گیا اتفاق دیکھئے مرضی قدرت کی کہ درد اٹھا پیٹ میں جب پیٹ میں درد اٹھا اُس کے ڈاکٹر کے پاس لوگ لے کر کے گئے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا چیک اپ کے بعد ڈاکٹر کہنے لگا کہ تمہارے گردے فیل ہو چکے ہیں اب تمہاری زندگی کا وقت کم رہ گیا گئے کا کوئی راستہ ہوگا علاج کر اس نے کا علاج سے ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ گردے بدلے جائیں گے جیسی اتنی بات کر گئی دولت والا تھا پیسے والا تھا کمان تھا اپنی امیری پہ کہنے لگا ٹھپ پر جتنا پیسہ چاہئیے اتنا پیسہ لے لے جلدی سے دوسرے گردوں کا انتظام کر دے گردوں کا بھی اپنا ایک قانون ہے ہر کسی کا گردہ نہیں پڑھاتا کرتا گئے جب کوئی اپنا گردہ دیتا گئے تب ہی گردہ کام کیا کرتا گئے یہ گردے کا اپنا اصول ہوتا گئے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کوئی بھی گردہ دے گا تجھے شفا نہیں ملے گی تجھے فائدہ تب ہی ہوگا جب ترہ کوئی اپنا گردہ دے گا جب اس نے اپنے کی بات سنی پڑا گھمند تھا چار بیٹوں پہ اسے لگ رہا تھا میں نے ان کے چار بیٹوں کے میلے نام کی ہیں پوری زندگی بیٹوں کے نام کر دی اس نے بیٹوں کو بلایا اور بلا کے کہا تھا بیٹے مجھے ایک گردے کی ضرورت ہے میں کچھ دن دنیا میں جینا چاہتا ہوں میرے بیٹے مجھے ایک گردہ دے دو جب اتنی بات بیٹے نے سنی ہے کہنے لگا تمہاری زندگی تو کٹ گئی ہم اپنا گردہ دے کر کے اپنی زندگی کیوں برباد کریں یہ کہہ کے بیٹے نے گردہ دینے سے انکار کر دیا دوسرے بیٹے کو بلایا اس نے بھی انکار کر دیا دیسرے بیٹے کو بلایا اس نے بھی انکار کر دیا چار بیٹوں نے گردہ دینے سے انکار کیا جب چار بیٹے گردہ دینے سے انکار کر چکے صاحب پھر کیا ہوا تھا اس نے کار ڈاکپر سے داکپر اب مجھے جلدی سے اندر لے چل میرا علاج کر اگر زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا نہیں ہوگی تو مر جاؤں گا اب تو کوئی گردہ دینے والا بھی نگی ہے یہ کہہ کے چلا گیا اور پیٹو سے الگ اس نے چہرہ موڑا جیسی اندر گیا گیا ساری رشتہ داری میں خبر ہو گئی ہے کہ فلانسیف جو ہیں اب زندگی کے آخری لمحات میں ہیں اب ختم ہونے والے ہیں پیٹو نے گردہ دینے سے انکار کر دیا گیا دکٹروں کا کہنا گیا اگر گردہ نگی ملے گا تو یہ مر جائے گا کہا اب گردہ دینے والا بھی کوئی نگی ہے لگتا کہ موت کا وقت قریب آ گیا گیا جیسی اتنی بات رشتہ داری میں پہنچی گئے بات ہوتے ہوتے یہی بات بیٹی کے سسرال تک پہنچ گئی جب بیٹی کے کان میں یہ بات پہنچی گئے کہ باپ بیمار گئے بھائیوں نے گردہ دینے سے انکار کر دیا گئے اللہ اگر پھر کیا تھا بیٹی کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا اس نے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگایا اور سیدھے اس ہاسپیٹل میں آئی گئے جہاں پہ باپ کو بھرتی کیا گیا تھا دکٹر کے پاس آگر کے باپ کا نام لیا کہنے لگی فلا نام کا مریض کی زگاہ ہے کہا کیا کروگی کہا سنا اسے گردے کی ضرورت ہے کہا ہاں ہے تو کہا جلدی کر میرا گردہ نکال لے اور اس کو گردہ ڈال دے تاکہ اس کی زندگی بچ جائے دکٹر نے کہا تھا اپنا نام تو بتا اس نے کہا نام نہ پھوچ کہا نام کے چکر میں دیر نہ ہو جائے اس لیے چل دی کر میرا گردہ نکال لے کہا کون ہے کہا میں اس کے رشتے دار ہوں اللہ اکبر اس کے بعد جلدی سے ڈاکٹر نے آپریشن کیا لڑکی کا گردہ نکالا باپ کے گردہ ڈال دیا اس کے بعد جب بچی کچھ دن کے بعد ٹھیک ہو کے جانے لگی ڈاکٹر نے کہا تھا بیٹی جا رہی ہے کم سے کم یہ تو بتا دی جا کہاں کی رہنے والی ہے اگر یہ مجھ سے پوچے گا گردہ کس نے دیا گئے تو کیا بتاؤں گا اس نے کہا نام نہ پوچ اگر ہو سکے تو کاغذ کلم دے دے داکٹر نے کاغذ کلم دیا گئے پچی نے خط نکا گئے نکنے کے بعد ٹھیک کیا بند کرنے کے بعد ڈاکٹر سے کہا داکٹر اسے اپنے پاس سنحال کر اسے کھول کے مت پڑھ لینا اور کہا سن اگر وہ مرز مریض جو اندر پڑا گئے وہ باہر نکل کے آئے اور میرے پارے میں اگر پوچھے تب یہ خط دینا گئے اس کے پوچھے بغیر خط مت دے دینا یہ کہہ کے اس نے خط دیا کہ اس کے پوچھے بغیر خط مت دینا یہ کہہ کے بیٹی چلی گئی اللہ وقت پر کچھ دن کے بعد جب یہ امیر یہ دولت والا شفایاب ہوا گئے جب اس کے رشتدار آئے ہیں کہنے لگے گھر چلو اس نے کہا نہیں گھر بعد میں جاؤں گا پہلے مجھے ڈاکٹر کے اس کمرے میں لے کے چلو کہا کس لیے کہا مجھے اس کا شکریہ دا کرنا گئے کہا کس بات کا شکریہ کہا میرے بیٹوں نے تو گھردہ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ ڈاکٹر ہی کی مہربانی ہے آج جو میں زندہ ہوں یہ کہہ کے ڈاکٹر کے کیبن میں آیا گئے آنے کے بعد کہا تھا ڈاکٹر تیرا بڑا احسان ہے تُو نے میری زندگی بچا لی گئے ڈاکٹر نے کہا اوہ یار شکریہ میرا آدھا نہ کر اگر آدھا کرنا گئے تو اس بچی کا شکریہ آدھا کر جو تجھے گھردہ دے کر کے گئی ہے جیسے اتنی بات اس نے سنی گئے کہتا کس نے گھردہ دیا میرے اپنوں نے تو انکار کر دیا تھا کون تھا جو گھردہ دے کر کے گیا کہا نام تو نہیں بتا گئے کہا کہاں کی رہنے والی ہے کہا پتا بھی نہیں بتایا گئے کہا کہاں تلاش کروں کہا یاد آیا جب وہ گئی تھی تو ایک خط دے کر کے گئی تھی اللہ اکبر یہ خط دے کے گئی ہے اب ذرا سننا جیسی اس نے وہ خط نکالا گئے نکالنے کے پاتھ کھولا اور کھول کر کے پڑھا گئے آنکھیں پرسنے لگ جاتی ہیں زمین پہ بیٹھ جاتا گئے رونے لگ جاتا گئے داکٹر کہتا بتا تو سہی یار یہ خط کس کا گئے اور اس خط میں ایسا کیا گئے جو تو زمین پہ بیٹھ گئے تری آنکھیں برس گئیں اس نے کہا داکٹر کیسے بتاؤں تلو دھڑکنیں پڑ گئی ہیں لب کام پڑ گئے ہیں بتانے کی طاقت نکی ہے کہ بتا تو سہی یہ خط کس کا گئے اس نے کہا داکٹر یہ میری اس بیٹی کا خط ہے جس کے دروازے پہ شادی کے بعد میں دس سال سے نکی گیا تھا اللہ کو اکبر کہا کیا لکھا گئے خط میں کہا کیا بتاؤں کہا پڑھ کے سنا خط میں کیا گئے تب اس نے خط پڑھنا شروع کیا تھا بچی نے لکھا تب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے باپ ایک مجبور بیٹی کا سلام ناراض باپ کی بارگاہ میں قبول ہو اس کے بعد نیچے لکھا تھا اے میرے باپ میرے نکاح کو دس سال ہو گئے گئے دس سال ہو گئے مجھے سسرال آئے ہوئے تم دس سال سے میری تحلیز پہ نکی آئے ہو میرے باپ مجھے یہ نکی پتا گئے کس بات سے تم ناراض ہو مجھے یہ بھی نکی پتا میری خطا کیا گئے بابا مجھے یہ بھی نکی پتا کہ بابا جب عید کا چاند نظر آتا ہے دنیا چاند دیکھنے کے لیے چھت پہ چڑا کرتی ہے لیکن تیری بیٹی جب عید کا چاند دیکھنے دنیا چھت پہ جاتی ہے تو تیری بیٹی تروازے پہ آکے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس امید میں کھڑی ہوتی تھی شاید اس بار میرا باب آتا ہوگا شاید اس بار میرا باب آتا ہوگا بابا دس سال میں کتنی عیدیں گزری گئے دنیا نے نئے کپڑے پہنے کے اتار دیئے ہیں لیکن میرے باب دس سال میں سب نے عیدیں گئے ہیں لیکن تیری بیٹی نے عید نقی دیکھی ہے اللہ اکبر اس کے بعد بیٹی نے لکھا تھا اے میرے باب میں تمہارے پاس یہ خط لائی ہوں یہ خط دیکھ جا رہی ہوں میرے باب مجھے یہ نقی پتا کہ میرا قصور کیا تھا تم نے جائدات تقسیم کی ہے تو اب میں دو چار بیٹوں کو جائدات تقسیم کر دی بابا میں یہ بھی شکایت نہیں کرتی ہوں کہ تم نے مجھے دولت کیوں نہیں دی گئے تم نے مجھے جائدات کیوں نہیں دی گئے شاید مجھے اس لائق نہیں سمجھا تھا جو تم نے مجھے دولت نہیں دی تھی اس کے بعد بچی نے لکھا تھا اے میرے باب میں گھر کے اندر تھی مجھے پتا چلا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے بھائیوں نے گرتا دینے سے انکار کر دیا گئے بابا میں برداشت نہ کر سکی میں دوڑ کے آ گئی اے میرے باب میں گرتا دے کر کے جا رکھی ہوں آپ پہ احسان نہیں کیا گئے اے میرے بابا اگر چائدات نہ دی تم نے تو کوئی بات نہیں اٹھارہ سال سینی سے لگا کے پال لیا تھا میرے باب کیا یہ احسان کم تھا اٹھارہ سال تک بیٹی کہہ کے بکارا تھا کیا یہ احسان کم تھا اے میرے باب اٹھارہ سال کے لقمے کے بدلے میں اگر تم جانتی مانگو گے تو میں بیٹی ہوں بابا ہستے ہستے جانتے دوں گی انکار نہیں کر سکتی اور نیچے لکھا تھا اے میرے باب میں جا رکھی ہوں اس احسان کے بدلے میں میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگ رکھی ہوں بس اتنا چاہتی ہوں اے میرے باب اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو اتنا کر لینا اگر میرا انتقال ہو جائے آ کر کے میرے جنازے کو کاندھا دے دینا میں یہ چاہتی ہوں جب میرا جنازہ اٹھے اور تینا ہو تو کوئی مجھے بدنصیب نہ کہہ سکے بلکہ جب جنازہ میرا ہو کاندھا تیرا ہو تو جو دیکھے گا بدنصیب نہ کہے گا بلکہ یہ کہے گا مبارک ہو بدنصیب بیٹی کا نقی تو دیکھو خوشنصیب بیٹی کا جنازہ گزر کے جا رہا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یہ بیٹی ہوتی ہے صاحب کوئی کبھی بیٹے وہ نہیں کر پاتے جو بیٹیاں کر جاتا ہیں اللہ توفیق دے تو بیٹیوں کا خیال رکھنا بیٹیوں سے پیار کرنا اور میں گزارش کروں گا یہاں جتنے بیٹے ہیں کوئی نہ کوئی کسی بہن کا بھائی ہوگا کسی ماں کا لال ہوگا کسی باپ کا بیٹا ہوگا میں گزارش کرتا ہوں اور بھائی آج جو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے اور اس کو کہو تو میٹھا ظلم جو محسوس بھی نہ ہو اور کام بھی کر جائے وہ جانتے ہو کون سا ظلم ہے وہ بیٹیوں پر ظلم ہے باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں کہا جی کرتا ہے نا کہ ہم اس دیوار کو دیکھیں جو دیوار میرے باپ نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی میں وہ چار پائی دیکھتے آؤں گی جس پہ میرا باپ لیٹا کرتا تھا یہ سوچ کے بیٹیاں جب میں کے آتی ہیں تو بھائیوں کے چہروں پر بارہ بچ جاتے بھاویے ان کی سبان کے تیور بدل جاتے کڑوے لہجے ہو جاتے اور دیکھ کے مو بگاڑ لیتے ہیں بہنوں کو باپ یاد آجاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایسی ایسی بدبخت عورتیں گھروں میں آجاتی ہیں کہ مو پہ تانے دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں زیادہ چکر نہ لگایا کر تیرے آنے سے میرے گھر کا سکھ جاتا ہے ایسی بھی عورتیں آجاتی ہیں اور ظالم زبان کو لگام دے تو جس گھر کے چھت کے نیچے بیٹھی ہے وہ تیرے باپ کی چھت نہیں جسے تانہ دے رہی ہے یہ اس بیٹھی کی باپ کی چھت ہے اس نے اس گھر میں پچپن میں مٹی لگائی ہے اپنے ہاتھ سے باپ کے ساتھ کھڑے ہو کے چھت پڑوائی تھی اس بیٹھی نے آج جسے تانہ دے رہی ہے خدا کی قسم جب یہ تانے بیٹھیوں کو ملتے تو بیٹھیوں کو باپ یاد آجاتا ہے وہ ابھی جلدی کا قصہ ہے کلمہ پڑھنے والوں کی کہانی ہے غیر مسلموں کی بات نہیں کرتا کسی کے دروازے پہ بہن آگئی تھی اس کا شہر ہاسپیٹل میں تھا اور جانتے ہو بہن کے حصے میں چاریس بھی کے زمین تھی وہ زمین اپنے بھائی کے دے کے آئی تھی کہ بھائی میں کیا کروں گی میری طرف سے یہ تیرے لیے تحفہ ایسی بہن تھی اور قسمت کب کیسے پھیر ڈال دے کوئی نہیں پتا سکتا اتفاق سے حالات بگڑے شوہر اسپتال چلا گیا علاج کے لیے پیسہ نہ تھا وہ بہن اپنے بھائی کے دروازے گئی اور یہ سوچ کے گئی تھی کہ شاید میرے بھائی کے دروازے سے میرا یہ کام ہوگا مجھے ایک آت لاکھ مل جائے گا میرے شوہر کی زندگی بچ جائے گی جس بہن نے چالیس بھی کے بھائی کو زمین دی تھی وہی بہن جب گئی اپنے بھائی کے دروازے پہ تو جانتے ہو بھائی نے دھکا دے کے نکالا تھا اور کہتا تیرا کچھ نہیں ہے زندگی موت ہو یا زندگی ہو جا اپنی تقدیر سے خود لڑ ہم نے ٹھیکا لے لیا تیرے علاج کا اوہ یار تو بند آہ جب یہ دانے اس بھائی نے بہن کو دیے ہوں گے تو بہن کے جگر پہ کیا گزری ہے اتنا صفاق معاشرہ ہے ہمارا اتنا سالم معاشرہ ہے ہمارا اس ظلم کے بعد اگر پھر بھی یوں کہو جبریل کیوں نہیں اتر رہے مدد کے لیے تو بے وقوفی ہے تمہاری پہلے تین سو تیرہ کا کردار پیدا کرو پھر دیکھو آسمان سے مدد اترتی ہے کہنے کردار تو اچھے کرو تو خون پی بھائی کا اور جبریل تیری مدد کو اتریں ارے شکر کا ردا اللہ کا احسان مان مصطفیٰ کا جتنے تو ظلم کر رہا ہے اس کے بدلے میں تو زمین پٹھانی چاہیئے تھی پتھر برسنے چاہیئے تھے یہ جو کچھ نہیں ہو رہا ہے خدا کی قسم یہ مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں نہیں رہی ہاں رحم کرو اپنے اوپر بدلو اپنے طریقے اوہ یار بھائیوں گزاریشیں باپ کے انتقال کے بعد اگر بیٹیاں گھر آئے نا تو چہرہ بگاڑ کے ان سے ملاقات آ کرنا یہ محفلے رکھتے ہیں نا مثالِ ثباب کی تاکہ اببہ بھی راضی ہو جائے خدا بھی راضی ہو جائے جانتے ہو اسی لئے تو اببہ کی روح خوش ہو یہی تو مقصد ہوتا ہزار روپے اببہ کے نام سے مسجد میں دے دیئے تاکہ اببہ کی روح کو قبر میں آرام ملے وہ سن باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں تیرے گھر پہ آئے نا تو چہرہ ایسے بنا جیسے باپ بیٹیوں کے لئے چہرہ بناتا تھا جھک کے بیٹیوں سے نامیل سینہ چوڑا کر چہرے پہ خوشی لا بہن کا استقبال کر اور ایسے مل بہن سے کہ تیرے چہرے میں اسے باپ کا چہرہ نظر آ جائے تیرے کردار میں باپ کا کردار نظر آ جائے اور جب تیرے کردار میں بہن کو باپ کا کردار نظر آئے گا خدا کی قسم ادھر بہن مسکرائے گے ادھر قبر میں باپ کی روح مسکرانے لگ جائے گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں باپ کو راضی کیسے کرنا ہے ہم تو یہی سوچتے ہیں بس ایسی راضی کر لن لٹھ مار گئے بھائی اللہ توفیق دے تو بدلیں اپنے طریقے رشتوں کی قدر کریں بھائیو باپ کے انتقال کے بعد اگر بہنیں آئے نا تو اسے بھائی بن کے نہیں ملنا گیا ان سے باپ بن کے ملنا ہے اگر وہ چار دن تیرے گھر نہ آئے تو چار دن کے بعد فون کر کے پوچھ بہن تو آئی کیوں نہیں چار دن ہو گئے تجھے دیکھنے کو دل کر رہا گئے اللہ کی قسم بہن کے صدمی ختم ہو جائیں گے دکھ ہی دور ہو جائیں گے بہن کے اگر جس دن ہم نے یہ کردار پیدا کر لیا میں بتاتا اللہ اکبر کے بہنوں سے رشتے کیسے نہیں بھائے جاتے ہیں مگر انشاءاللہ کبھی پھر یہ بات بتاؤں گا کلو من علیہ آفان ہر چیز مٹ جانی ہے کچھ نہیں بچے گا حالی والی کرام باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کی ذات ہے بقا اسی کی ذات کے لیے ہے ہم سب کے لیے فنا ہے کچھ لوگ چالیس سال جیتے ہیں کچھ پچاس سال جیتے ہیں کچھ سو سال جیتے ہیں کچھ دو سو سال جیتے ہیں کچھ پچاس تین سو سال جیتے ہیں کچھ پانسو سال جیتے ہیں کام ایسے کر جاؤ کہ ہزاروں سال کیوں مرپا کے جاؤ ہاں آپ کہو کہ ہزار سال کیسے جیا جا سکتا ہے اب تو بندے کی عمری پچاس سال سے زیادہ نہیں ہے بظاہر عمر پچاس نہیں ہے لیکن اچھے کاموں کی بنیاد ڈال جاؤ جب تک وہ کام زندہ رہے گا تمہارا نام زندہ رہے گا نام زندہ رہے گا اچھے کاموں سے لوگوں کی عمریں بڑھا کرتی ہیں تو صرف اتنے دن نہ جیو جتنے دن تم کھا پی رہے ہو بلکہ مرنے کے بعد بھی اگر زندہ ہونا چاہتے ہو کام اچھے کر جاؤ لوگ اپنے بچوں سے کہا کریں بیٹے اگر زندگی گزارنی ہے تو فلاں کی طرح گزارنا جس نے باپ کے بعد اپنی بہنوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دی جس نے ماں کے بعد اپنی بہنوں کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی ہاں ساغیب اخلاق ایسے کر لو کردار اچھے کر لو اگر کردار اچھے ہو گئے خدا کی قسم یقین جانو آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے اخلاق اچھے کرو ہم ہزار بار کہیں حضور ہمارے ہیں تو کیا ہوتا ہے اگر وہ ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا پار ہو جائے گا صحیح کہہ رہا ہوں نا میں اب تو بول دو اللہ کے بند ہو بات صحیح ہے نا اگر حضور ایک بار کہہ دیں یہ میرے ہیں تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا عمل ایسے کر جاؤ اللہ اکبر مرنے کے بعد جب تم سے تمہارے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے پتا کس کا حق کیسے ادا کر کے آیا ہے تو کم سے کم تم اپنوں کے تو مجرم نہ ہو بہن تو گریبان پکڑ کے نہ کہیں میرا حق کھا کے آیا تھا مجھے رولا کے آیا تھا ماں تو نہ کہیں کہ میرے آگے کا کھانا چھین لیا تھا باپ تو نہ کہیں مجھے گالی رکھ رہا تھا کم سے کم ایسے کام کر جاؤ کہ جب تم قیامت میں حساب ہونا تو اپنے کھڑے ہو کے کہہ دیں یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں یا اللہ ہم اس سے راضی ہیں جب تمہارے اپنے کہہ دیں گے ہم اس سے راضی ہیں رب کا دریائے کرم جوش میں آئے گا رب فرمائے گا جب تجھ سے تیرے اپنے راضی ہیں پریشان نہ ہو تجھ سے تیرا خدا بھی راضی ہے ایسے کام کر جاؤ کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہو جانی ہے ہاں عزت کی موت مرو ایسے کام کر کے مرو لوگ تمہارے جنازے میں شریک ہونے کو فخر محسوس کریں تمہارے جنازے کو بڑھ بڑھ کے کام دا دیں وہ کہیں افسوس یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا گیا ہمارے پیچ سے ایک اچھا چلا گیا ایسے بند کے مت جانا لوگ کہیں اچھا ہوا زمین کچھ تو خالی ہوگا ہاں بس اللہ سے دعا کرو اللہ عزت کی موت دے ایمان کی موت دے کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بلڈی نے بنائی ہے کامیاب وہ نہیں ہے جس کے باز گاڑی ہے بنگلہ ہے کامیاب وہ ہے جو قبر میں ایمان بچا کے لے گیا اور ایمان اسی کا سلامت ہے جو بریلی والے احمد رضا کے دامن سے وابستہ میرے تاج شریعہ کے وصال کے بعد اتنے فتنے اٹھے ہیں اتنے فتنے اٹھے ہیں حیرت ہوتی ہے نئے سے نئے فتنہ سامنے آ رہا ہے حالہ حضرت نے وقت وصال فرمایا تھا لوگو احمد رضا کو جتنا لکھنا تھا لکھ چکا جو بتانا تھا بتا چکا جو سمجھانا تھا سمجھا چکا فرمایا میری تعلیمات کو سینے سے لگا کے رکھنا اب سمجھانے کے لیے احمد رضا دوبارہ قبر سے اٹھ کے نہیں آئے گا بہت بڑی بات کر یہ نام نے کہی تھی یقین جانو آج وہی حق پر ہے جو علیہ حضرت کے دامن سے جھڑا گیا اور جو ان سے الگ ہے تشبیر اتنی نہیں اتنی لمبی لے لے داڑی اتنی نہیں اتنی لمبی کر لے اور تو جتنے چاہے تشبیروں مصواق لے 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 اگر احمد رضا کا نہیں ہے تو یقین ان شرات مستقیم سے بھٹکا ہوا گیا اس لیے کہ احمد رضا صرف برعیلی والوں کی اولاد کا نام نہیں ہے بلکہ احمد رضا اور عالی حضرت مسئلہ کے حق کا ناظرت کا ہے مسئلہ کے عالی حضرت کا ہے وہی مسئلہ کے اہل سنت پر ہے اور وہی زینقین مانو سرات مستقیم پر گانزن ہے اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا ونہ تمہاری اپنی مرضی ہے جس جماعت کے چائے ساتھ شریک ہو جاؤ لیکن ہم یہ کہتے ہیں اس دور میں اگر کوئی حق جماعت ہے تو وہ برعیلی والوں کی جماعت ہے برعیلی والوں کی جماعت ہے اُر سے رضوی آ رہا ہے برعیلی شریف میں جانے کی تو اجازت نہیں ہے سو لوگوں کی پرمیشن صرف ملی ہے اللہ توفیق دے اور جب اُر سے رضوی آئے نا تو سننیو ہر گھر سے اُر سے رضوی کے نظارے نظر آنے چاہیے ہر گھر سے اُر سے رضوی کے نظارے نظر آنے چاہیے ہر بندہ لگنا چاہیے یہ رضویہ علیہ حضرت کا چاہنے والا ہے ضروری نہیں ہے ان کے نام پہ گیارہ کلو کی ڈھیک بنا اگر گیارہ کلو کا حساب نہیں ہے دھائیسو کرام تبرک تیار کر لے اپنے گھر علیہ حضرت کے نام کا قل کر لے خدا کی قسم سم بریلی کا احمد رضا بھی راضی ہوگا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا ہاں عقیدہ بڑا ضروری ہے اس کی حفاظت کریں فتنے بہت آ رہے ہیں نئے نئے فتنے چہرے بدل کے آ رہے ہیں اللہ رب عزت اہل سنت کو ان فتنوں سے محفوظ و محمون فرمائے اور اپنے محبوب کے صدقے میں ہم سب کو سرات مستقیم پر قائم و طائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ امان داری سے کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ استغفراللہ ربی من کل ذنب و تب علی السلام علیکم ورحمت اللہ